فرق نہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکو سے پہلے کھڑے ہوئے تو اس طرح کیا رکو کے بعد کھڑے ہوئے تو اس طرح کیا کوئی فرق فہابہ نے نہیں بتا رہا جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائے راست خریف لینے والے ہم شاعر نہیں ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ اپنے طرح سے تخصیم کریں یا فرق کریں کہ اس قیام کی یہ کیسیت ہے وہ اس کھڑے ہونے کی یہ کیسیت ہے ہم شاعر نہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اقدام تانا ہے مسئلت قرآنی میں منا موجود ہیں یا ایوہا اللہین آمنوا لا تصدیلوا بینہ یدی اللہ رسول وطقواہ ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اقدام اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے برک ہمیں دیکھنا کہ آپ نے جہاں فرق کیا ہے وہاں فرق کرنا ہے جہاں آپ نے فرق نہیں کیا ہے وہاں ہمیں اپنی فرق سے فرق کرنے کا کوئی حق نہیں مسئلہ یہ چلا ہوا ہے کہ نماز میں رکو کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا پتاہ کرنا چاہیے مولانا عبدالعق صاحب محروم بحال تھی کے ساتھ اس مطلعے کا باہت تھی اس ہی نے اس مطلعے کو اچھا تھا ہم نے ان کے ساتھ اس کا بہت تھی اور جو کچھ بات اس کو ذہن میں تھی اس کے سامنے سے کچھ جنوں کے بعد آ کر انہوں نے عمل سے شروع کیا جب عمل ہوا تو انہوں نے سمجھایا ہم نے سمجھ میں آگئی ہم نے محسوس کیا کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت جو ہے وہ ہاتھ باندھنے سے ہوتی ہے اور یہ ہی کہکت نماز ہاتھ کھول کے کھڑے ہونا یا کھڑا ہونا یہ نماز کوئی خیفیت یا حیرت نہیں جب ہم نے عمل یہ شروع کیا تو لوگوں نے خطوے شروع رہا دیئے مولانا عبداللہ کائم محروم تو فوراً حجر کر کے مکہ معظم سرے گئے یہاں لوگوں نے یہ خطوہ دیا کہ یہ سندھ سے نئی ایجاد ہے ہمیں یہ بھی تکاہ ہے کہ پنجاب سے کئی مسئلے نئے نکلے ہیں کہ ان پر کسی کو غصہ نہیں آیا اور ہونا بھی نہیں چاہیے بلکہ یہ تو ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ایک بات ہمیں سمجھنے نہ آئی یا ہم تو معلوم لکھی ہمیں معلوم ہوئی کہاں سے بھی ہوئی تو ہمیں لینی چاہیے لیکن قاسم کا براہ ہو انہوں نے اس کو یہ سندھی اور پنجابی کا رنگ دے دیا حقیقت میں ان لوگوں کی یہ جہالت کی انتہا ہے کہ انہوں نے ہم پر ارضام انہیں توپ دیا خود ان کے پنجاب کی علاقے میں ظلہ ہزارہ کے ایک مولانا ابو اسوائل یوسف حسین صاحب جوکہ نیا سار سیم وزیسین کے شاہد تھے انہوں نے اس کے متعلق احسانہ لکھا ایک عادی میں ایک اوڑ دونے اتمام الخشو میں وضع الیمین علی شمال وعدہ گوش اس میں نے یہ بحض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلائل وائد ہیں ان سب میں یہی ہے کہ نماز کندر ہاتھ بانے جائیں کہیں ہاتھ کھولنے کا ذکر نہیں تو فہم ہاتھ کیوں کھولتے ہیں کس کی تیاری چاہتے ہیں کس کی اطاعت چاہتے ہیں تو یہ تو ہم سے پہلے کی بات ہیں اور اسی کا عبداللہ صاحب بہت پڑی مرہوم نے اپنے سارہ احسان یدین کے اندر یہ قبول کیا ہے کہ جہلی میں چند لوگ ہاتھ بانتے تھے اب یہ اس رمانے کی بات ہے کہ میرے خیال میں ہم تو دنیا میں پیدا بھی نہیں ہیں اور اسی طرح پھر ان کے شاگرد خلابت وہ بھی ذلہ حضارہ سمجھیے وہاں بھی جماعیت کا ایک مقتدر عالم اللہ محقان مہدی زمان جس کے نام سے عام لوگ واقع ہیں وہ خود ہاتھ بانتے تھے علاقہ ان کی تاکیر ہم سے بھی پہلے کی ہماری سب سے پہلی ملاقات ان سے بکا لینے ہوئی کی پارکٹیشن سے پہلے جس وقت ہم خود ہاتھ نہیں بانتے تھے اور انہوں نے اس پر کافی علماء کے ساتھ بات کی طرح ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے کئی علماء کو کہا ایک بھئی جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ بانتے تھے کھولنے کا تہنی ذکر نہیں پیئے ہر کم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے یہ ہمیں تشریح اپنی طرف سے جائز نہیں بہرال وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ہم نے ان کو دیکھے ضرورت ہے لیکن ہم سے پہلے وہ آمن تھا بنگال میں مولا محیدین صاحب بہت بڑے عالم ہیں واللہ علم اب وہ زندہ ہے یا نہیں ان کا فاظن مولی محمد علیہ اور دوسرے اور شاگرد یہاں لاہوہ میں مکد سلس میں مکد پڑھتے تھے یوں مجھے ملے تھے وہ سب ہاتھ بانتے تھے چنانچہ ان کے والد مولانا محیدین صاحب کو میں نے یہاں سے رسالہ بھیجا تھا ضیاط الخشو اردو جو اباہا لکھا ہوا ہے ضیاط الخشو بوضل یجین فلکیام بادا لکو الملک کا بھی رکو کے بعد ہاتھ باندھنا یہ ہمارا اصلاح شب کا ہاتھ و ہاتھ بلوگ میں پہنچ جائے یہ سالہ میں نے مولانا محیدین صاحب کو موجود تھی ملتان میں مولانا عبدالطواب صاحب محروم جو کہ شاڑک تھے مولانا عزیز نے صاحب محروم صحیید سے شیخ ارکل کے ان کے صاحب زادہ مولانا عبدالبدالبدالصاحب بہت بڑے عالم ہیں وہ اب تک بقید حیات موجود ہیں ان کا بھی یہی مسئلک ہے حالانکہ ہمارے ملاقات یعنی ہمارے اس مصلی میں کسیوں سے پہلے ان کا یہ مسئلک تھا اور ان کی اپنی یہ وضاحت ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا صرف دلائل میں نے دیکھے کہ دلائل میں یہ تھا کہ عام حکم ہے کہ ہاتھ بان نہیں جائیں کھولنے کوئی تردیسی میں نے عمل کیا اور مجھے کوئی حضر نہیں آیا ہم سے بہت پہلے عالم ہیں اب مولانا بتائیں کہ کیا یہ ہماری اجاد ہے یا بطور شائر نمن تنہا دری مائخان مصن جنید و شبلی و اتار شد مصن باہر مہبانوں نے ہم پر بداتی کی فتوہ بھی لگائی ہے لیکن وہ بچے سوچیں کہ ان کی فتوہ سے کون کون بچ سکتا ہے مولانا اسماعی صاحب غزنبی محرم اس کو بھی آپ جانتے ہیں پرانے عالم ہیں اور ہمیشہ حکوموزی سعودے میں آتے جاتے رہتے تھے وہ بھی خود اس بات کا اچھے قائل تھے مجھے کوئی اس بات کا علم نہیں تھا سن سن سنٹالیس میں جسٹال پاکیسن ہوا تھا محر کے جاوئے تھے انگلستان جہالکانی میں ہماری یعنی سوائی سی سوہ ہم اس میں کر رہے تھے تو اس وقت جو لوگ ہم پر اعتراضات کرتے نہیں ہوں سب اچھا غیر عربی تھے تو ایک راضوں میں ایک بھر کا ایک راض ان کا یہ بھی تاغیر شخص رکود بعد بھی ہاتھ بانتا ہے علاج ابھی ہم کو ایک تازہ ہوا تھا کوئی ایک سال سے قریب ہوا تھا چاہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو اکثر شکایاتیں علمی جو تھی مولانا اسماعی صاحب کے پاس جاتی تھی ایک تو عالم مشہورتہ دوسرا ایک ایک حکومت کی طرف سے ان کو عزت ہوتی تھی اور ان کو مقام ہوتا تھا اپر اوم یہ کٹن وغیر سے مفیزت کرتے تھے لہٰذا لوگت کی طرف زیادہ مراجعت کرتے تھے شنانچ اس کے پاس شکایت لے گئے جن میں کچھ آل عزیز کی تھے یہ کسہ خود مولانا نے مجھے خود سنایا جا کے شکایت کی کہ بھائی ہاں ایک تو اور تو اور ہم نے ایک اور بات دشتی رکو سے سر اٹھا جائی ہے ہاتھ بھی بانتا ہے تو مولانا نے کہا کہ میں نے ان سے آگیا کہ بھائی ہاں یہ بات ثابت ہے میں خود بانتا ہوں جب مولانا یہ مجھے بہت سنایا کہا ہاں مولانا آپ بھی بانتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو واقعہ وہی ہوا کہ امام عمد کے سامنے کسی آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا امام صاحب نے اس کا فتوہ دے دیا تو ایک شخص کہتا ہے کہ جراب امام اسحاق بن راہوے سے یہی فتوہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی فتوہ دیا جو آپ نے دیا ہے تو فرمایا اجاد لَقَدْ زَنَنْتُ أَنَّا حَدَنْ لَا يُطَابِعُنِ عَلَيْهُ تو اس اچھا کیا اس نے یہی جواب دیا اگر اسحاق نے بھی یہی جواب دیا اور وہ اچھا دیا میرا تو خیال تھا کہ کوئی میرے ساتھ اس میں موافق نہیں ہے میرے فتوہ میں کوئی میرے ساتھ موافق نہیں ہے میں مولانا سے کہا کہ مجھے تو وہ بات یاد آتی ہے کہ جناب مجھے سننے میں آیا ہے مولی عبدالعظیر مروم اور دوستوں نے سنایا کہ نجت کا بابشا مولان اعلامہ امام عبدالعظیر ابن سعود عحمد اللہ علیہ وہ بھی ہاتھ بانتے کے اگوستہ اٹھنے کے بعد تو یہ کیا بات صحیح ہے انہوں نے کہا صحیح حالانہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور ہمیشہ علمی ان کے ہاں مجالس ہوتی تھی تو یہ کیا ہمارے ہی نکالی ہوئی ہے صحیح نہیں جب اللہ تعالی نے ہم کو ترزمی حجاز پہ پہنچایا اس پہلے حج پر تو وہاں ہم نے کئی لوگوں کو ہاتھ بانتے ہوئے دیکھا بعد سے گفتبو بھی کرتے تھے ملک اس وقت عصر نماز کی جو امامت چاہتا تھا شیخ عبداللہ وہ دراصل قاضی جو ایہیت کا حجاز کا اس وقت قاضی محمد شیخ محمد جس کو ملک سعود بادشاہ اور اپنے باپ کی جگہ کہتا تھا میرا باپ ہے اس کا بیٹر وہ خود ہاتھ بانتا تھا تو جو جہاں دفاق تحقیق کے بعد سے میں نے اسے گفتبو بھی اور مجھاہ نے مجھے یہ بتایا کہ ابھی تو کافات پر جانے کا وقت ہے جہاں دفاق پر ہونے کے بعد ہم بات کریں گے پھر گفتبو ہی اور مجھے بتلایا کہ حدیث میں اس نے الفاظ یہ کہ اندھ کا بخائی کی صحیح پر بخائی موجود ہے میں نے کہا ہاں دیکھئے اس نے کہا کہ اس میں کیا دیکھا ہے ہاتھ باننے کی روایت دیکھئے یا کھولنے کی دیکھئے میں نے ہائے تو باننے کی اب چھتی سورت اس کے متعلق آپ سنیں ہم خدا آپ سے پوچھتے کہ صلات القصور چاند سورج جران کی نماز میں جران کر کے ہمارے علماء رکو کرتے ہیں پھر کھڑے ہو کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں رکو کرتے ہیں پھر رکو کرتے ہیں اب رکو کے بعد ہے کھڑے ہو کے پھر ہاتھ باننے دیتے ہیں یہاں اب ان سے پوچھو یہاں ہاتھ باننے کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل ہے کہ یہاں رسول اللہ صلات قدم تھی ہے سواہ اس کے گھر ہوا ہونا ہے یہ تب ہی کہو کے کرا تہتے تو اس کی بات آگیا تھی یہ یہاں نہیں جلے گی یہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب کھڑے ہوتے ہاتھ بانتے چلو اس کو بچھوڑی جنازے نماز میں کیا گا ہوگے اس کیلئے کیا دلیل ہے کوئی حیصہ ہی ہے جو ہاتھ باننے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ ہاتھ بانتے ہو کوئی دلیل ہے سوائس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہاتھ بانتے کی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دوسری رقعات میں ہاتھ کیوں بانتے ہو سب کی دلیل یہ ہے کہ جب کھڑے تو دوسری جگہ تو اس کو عموم مانتے ہو یہاں خات ایک قیم سے خصوصی دوش مر ہی یہ تو وہی بات ہے یہ خات ایک لیے منطبی امام کے بیشے تصویحیں بھی پڑھیں سلام کے اللہ بھی پڑھیں سلام کے لیے پڑھیں رکو سجدے کی تصویحیں بکڑھیں اس کے خاص دشمنی یہاں بھی یہی بات ہے اسی روایت سے دلانے کے لیے رسول اللہ کیا جائے پچھوں کے لیے رسول اللہ کیا جائے اس رسول اللہ کیا جائے یہ بات سابریم پر یہی کہتے ہیں جب کھڑا ہونا ہے ہاتھ بانتے ہیں یہ بات بات ہے اب یہاں لوگ آپ کے سامنے ایک روایت پیش ہوئی جو بالکل اپنے مطلب میں واضح ہے اس کو کسی طرح حد کنے کا کوئی چاہاں نہیں یہ شرط ایک انفاف ہو بعض کرتے ہیں جی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی وہ ہاتھ اللہ کیا ہاتھ بانتا پھر آپ نے رکو کیا پھر آپ سامنے لانکھے پھر سہجے میں گئے اس میں دوسری جواحات بانتنے کا ذکر نہیں ہے دوسری جواحات بانتنے کا ذکر نہیں ہے لہذا ثابت ہوا کو پہلے قیام میں باندھنا چاہیے حالانکہ یہ کوئی قائدہ نہیں یہ جب ہو کہ اس میں دوسرے قیام میں رکو کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں کسی دوسرے عمل کی جو ہے وہ تفریح ہو یا بیان ہو وہ کوئی بیان نہیں وہ پہلے آج کر چکا ہوں کہ جو لوگ صحابہ نے نقل کرتے وقت جو چیزیں ایک قیسیت کی ہوتی تھی ان کی ایک ہی بیان کی اب اسی روایت میں پہلے صحی دے کا بیان ہے اسی روایت میں جو آپ بیان کرتے ہیں اس میں پہلے صحی دے کا بین صح دا آپ نے کس طرن کیا لیکن دوسرے صحی دے کی چندشد بیان نہیں تو وہاں کیا گئے ہوگے کہو گے وہی صحی دہیں کیونکہ قیسیت میں پاک نہیں اس نیوں کو بتیز بیان تھا یہاں بھی نہیں چوکہ قیسیت میں پاک نہیں لہٰذا وہ ہی ہے تو فرق نہیں اس میں کوئی چیز کا انتاغہ نہیں بلک وائل کی روایت مختلف موضوع میں آئی ایک جگہ مسلم احمد میں تو یوں کہا کہ آپ نے اللہ حکر کیا پھر آپ نے حکو کیا پھر آپ نے سمی اللہ رحم کیا اب میرے آپ کو ہاتھ بانتے ہو دیکھ کہ آپ بھی ذکر کیا حکو بھی ذکر کیا پھر دوسرہ چاہ آپ بھی ذکر کیا اب یہاں کیا کہا ہوگی تو یہ کوئی تعوید یہاں نہیں کر سکتا روایت اپنے معاملے میں بالکل ساہ نوسری روایت اس کے لیے بخاری شریفی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ جان ہاں نوسری روایت صحیح بخاری جس میں یہ الفاظ ہیں کہ صحر بن صاحب 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 علیہ اللہ نے فهماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم یہی تھا سلالت اور اس زرائے سلالت حکم یہ تھا کہ نماز میں نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں با رکھیں دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھیں نماز میں اب نماز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیکہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں بیٹھنے کے لئے حالت دوسری بیان ہوئی دوسری حالت بیان ہوئی کہ آپ بہتران ہوئے ہیں رکو کے لئے بھی دوسری حالت ہے کہ آپ گھڑنے پہ ہٹتے تھے یہ بھی جکل گیا سہدے کی آئے کہ آپ ہمیں پہ ہٹتے تھے تو یہ حال اس میں داخل نہیں ہے اب باقی قیاموں کے حال سڑے ہونے کی حالت ہے اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کھلتے ہو کہ رکو کے بعد جو قیام ہے وہ اس میں داخل نہیں تو اس کے لئے دوسری کی پھر بنائے جیسے سہدے کی رکو کی جلسے کی دوسری کیفیر بیان کی گئے ہم سمجھ گئے کہ یہ داخل نہیں ہے اسی طرح اس کو آپ نکالیں تو اس کے لئے کوئی دلیل لائیں ورنکہ سب اس میں داخل ہیں سہدے کرنے سے قیام قیدہ رکو جلسہ ہائی نماز کا یہی کہنے دکھا 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 لیکن کیونکہ رکو کے لئے دوسری دل کیفیر آگئی حجے کے لئے آگئی جلسے کے لئے آگئی تو وہ اس سے استثناء ہوگی نکالی جائے گی لیکن آپ اگر قیام سانی کو یعنی رکو کے بعد قیام کو نکالنا چاہیں تو اس کے لئے کیفیر کبیدہ چندو نہیں جب اتنا بیان ہونا دلیل ہی ہے کہ وہی حال کہ وہی ایک ہی طرح کی قیام ہے اس لئے اس کو نہیں نکل کیا یہ آج بلکل صحیح ہے جو قیام کی حالوں کے لئے واضح ہے اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے علاوہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا یہ حدیث بھی منقول ہے مجوز دوایت میں روایت موجود ہے ابن اپاک سے کہ سمیت اصول اللہ علیہ وسلم میں حصول اللہ علیہ وسلم انہا معاشر انبیاء انبیاء ہم کتنے بھی انبیاء علیہ وسلم ہیں سب کو یہ حکم ہے اللہ کا این چیزوں کا حکم ہے ہم کو بتاجیر فطرنا وطاخیر سہورنا وان نظر ایماننا على سمائے ایک تو ہم روزے کے استعا کرنے میں جلزی کریں دوسرا یہ کہ روزے رکھنے میں سہری میں زیادہ دے کریں اور اپنا دائیں ہاتھ بان ہاتھ پر رکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی یہ روزے کو یہ استعاق جلزی سے کہو یہ فوزی روزہ مراد ہے یا نفلی تو اگر آگے بے اوکو یہ بات تو کہنے کی ہے روزہ جو ہے اس کے لئے ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے کہ سہری کے لئے تاخیے کہو سہری کا اسی مراد ہے سوزی روزے کی یا نفلی نفلی میں کہو سا روزہ شچیدی کے یا ایام تینز کے جوہر مہینے میں تین روزے ہوتے ہیں یا ذلحج کی نائی تاریخ نو تاریخ کا یا محرم کے روزے یا کو سا یا عام روزہ یا کام داؤ یہ توڑا یہ بات پاگل پرنکی ہے جو بھی روزہ ہے اس میں تاخیے کا نہیں کہہیے اتر امکان سہری میں یہ نہیں کہو پھٹنے سے پہلے تو روزہ سے پہلے ہو جائے کسی طرح یہ بھی ہے کہ نماز جو بھی ہو کیونکہ حقوق جس میں داخل نہیں ہے سہی جائے اس میں داخل نہیں ہے جرسائے اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ ان کی چیشت اللہ حضہ منکول ہے اللہ حضہ مردی ہے دابط ہے باقی حالت قیام کے پھرے رہنے کی چاہے کبھنے حقوق ہو چاہے باد ہو چاہے مردی ہو چاہے نمدی ہو پہلے حقوق دوسری چیزی چوتی ہو یا استستا ہو یا ایندین ہو یا قصوب ہو جنادہ ہو جب خواہ ہونا اس کے لئے حکم ہے یہاں یہ سوالی ملک اگر یہ فرق ہوتا تو خود رسول اللہ حضہ خود فرق کرتے آپ نے تو فرق نہیں کیا ہمیں یہ کہا کے جبار کریں ہم شائے ہیں ہم لہم شواقع رسول اللہ حضہ نے شید اللہ کی حکم سے پیش کی یہ اللہ کی حکم سے پیش کیا ہم اپنے جائے ہیں کو تقریم کیوں کرتے ہیں کوئی حکم ہی کی تقریم نہیں تو روز اس قسم کے عدلہ بہت سے ہے اور نماز کی کیسیتی یہ ہے نماز کی حیاتی کوئی نہیں ہے اس کے عرابہ نماز کی کوئی صورتی نہیں آپ کھول کے کھڑا ہونا یہ نماز کی کیسیت ہی نہیں ہے اب خود اس بات کو آپ سے ہی کہیں گے آپ مولیوں سے سپنا پوچھئے کسی قبھا کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو جائے ہیں کوئی مولی اس کے لیے جائے جواز کا فتوہ نہیں دے گا جس کا رئیس جس کو رئیسی معلومات قرآن حدیث کی ہے وہ اس بات کا کبھی جواز کا فتوہ نہیں دے گا تو اسے پوچھو بھئی دلیل کیا ہے اس چیز آگر جس چیز کو ناجائز کر دے اس کی قرآن میں منع ہو یا حدیث میں منع ہو منعو تو کہا منع دکھاؤ کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے کسی کے سامنے طبعہ کے سامنے یا مردے کے سامنے یا زندے کے سامنے ہاتھ منعو تو کہا منع دکھاؤ کہ حسول اللہ نے منع کیا ہے کسی کے سامنے سبع کے سامنے یا مردے کے سامنے یا زندے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھلے ہو نہ ہو یہ حسول اللہ نے کیے کسی حدیث میں کبھ سے کتاب میں ہے یا کسی آیت میں کبھ سے پائے نہیں کوئی دلیل نہیں بتلائیں دلیل کی یہ ہوگی کہ بطا یہ نماز کی کیسیت ہے نماز میں انسان اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے دائیں ہاتھ بانے کے لرکھ کے سامنے ہو جاتا ہے تو یہ حالت مخلوظ کے سامنے نہیں ہو سکتی نماز کی دوسری کے آگے نہیں ہو سکتی جیسے رکوبی کیسیت کسی آو کے آگے نہیں ہو سکتی صحیح دیکھی کیسیت کسی آو کے آگے نہیں ہو سکتی تو یہ قیام کی کیسیت کسی آو کے آگے کیام قمع裡面 کانتنینت پیش کرتے ہیں کسی آو کے آگے یہ کیاوا نہیں ہو سکتі جہاب نے قائدہ خواہ ہونا جائز نہیں جیسے ہم آپ سے معافت ہے دلیل بھی آپ کی معقول ہے لیکن ہم زیادہ پوچھے کہ ہاتھ کھولے کھڑے رہنا یہ نماز کی کیسی ہے اگر یہ بھی کیونکہ جو کھڑے رہونے بھی کسی کے سامنے کھڑے بات ہو ہاتھیں لٹکائے ہوئے کسی کے سامنے کھڑے رہو نہ کھبر کے سامنے نہ آدمی کی باتیں کہتے ہیں وہ کھڑے رہو کسی ہوں صورت اختیار کو پیشے بان لو یا اوپر لمبے کر دو یا کوئی ایسی صورت بنا لو ہاتھ پاندے رہنا اور لٹکائے رہنا ہے دو دو صورت میں کسی کے آگے کھڑا ہونا تم کو یاد نہیں ہو یہ اتنی واضح بات ہے کہ ایک انفر جاہل بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب تم خود کہتے ہوں کہ نماز کی حیرت کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتی ہے جو انسان نماز جسے انداز کے پڑھتا ہے وہ انداز کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ انداز نماز کا کسی اور کیسے کرتے ہیں تابعا کہ نماز کا فیل نہیں ہے ملکل ایک ایسا فیل ہے جو سمجھ میں نہیں ہے تھا کہ آدمی کھڑا ہے رہنا پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے یہ ہاتھ باندھنا یہ ایک عدب اور تازین کا علمہ ہے جسے انسان اپنے مورا کے سامنے ایک سائل کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے نمی کی پیشے خدا علم دیجا ستاوش ستائش کو نا دست و بابا میں ہم نا دست و بابا میں ہم تو احادیث کی روح سے ہی ہے اور جو لوگ ہمارے مہبان اس چیز کو اثر نہیں کھاتے ان کا پہلا تو الزام یہ تھا کہ یہ سمجھوں کی ایجاد ہے میں اس لیے کسی بات کی شہید نہیں ہوں شہید اللہ کی ہے رسول اللہ صاحب نے پیش کیا ہے اس نے جو اللہ نے سمجھے اس کے متعب کمر کرنا ہے اس کا جواہ ہم نے دے دیا دوسری بات وہ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی شروع کرنے کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے اللہ اکر کر کے ہاتھ باندھ لیے اب جب رکو میں جاتے تو ہاتھ ہمائے کھل گئے اب دوبارہ باندھنے کے لیے دلیل چاہیے یہ جتنا سوال بھگدہ اور دہرودہ ہے اتنا ہی غلط ہے خود اس کے مقالف ہیں اگر ہم پوچھیں کہ ارکات پوری کہا کہ دھر اٹھتے ہو پھر کیوں باندھتے ہو اور نماز کے اندر نماز میں ایک دماغ کھل گیا اب تمہیں کیوں باندھتے ہو چاہے پچھا پھرکات پھر جائے باندھنے کی دلیل چاہیے کسی حدیث نے یہ تو نہیں کہ آپ نے دوسرے کارمات باندھنے یہ نہیں کوئی صورت نہیں اگر یہ کہو کہ کھڑے ہونے کی حالت آگئی تو وہاں بھی کھڑے ہونے کیا لگا گی اچھا تو صحیح بات یہ بھی ہے کہ ہاتھ کھل گئے رکوگی ہو جاتے یہ نہیں کہ ختم ہو گئے رکوگی ہو جاتے گھڑنے پہ اٹھنے ہیں اس لیے ماں جب وہ آدھ ختم ہو گئے پھر وہ کھڑے ہونے کی حالت آگئی تو وہی یاد باندھا ہوگا کیونکہ نہیں باندھا ہوگا اب یہ نہیں باندھا اب آپ بتائیے آپ نماز چندہ پہلی یہ کہاں چندہ حصل سہیدہ کی آگا ہوں سہیدہ 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 تلاوت کا آتا ہے جیسے ہمار کی مقامل ہے حدیث کے مقامل جمعہ کے دن سہیدہ کی نماز میں پہلی رکھا ہوئے سہیدہ سہیدہ پہتے ہیں اور پھر سہیدہ تلاوت کا دیا جاتا ہے ہم کوشتے موریوں کو سہیدہ تلاوت کے بعد اس کا آپ کیا کہتے ہیں آپ کو دننے ہوئے چاہتا ہے آپ کے ہاتھ بند نہیں ہے اب سہیدہ کے لیے ہاتھ خل گئے آپ کے اب پھر کوشتے ہیں آپ کی ہاتھ بندے ہوں اس کی کیا دلین نہیں یعنی جو آپ کے ذہن میں آجائے آپ کی طریقہ کردے آپ کے بلے کہیں دے سہیدہ دے دوسری نہیں تو مہتون موکرلی کے لیے کہا آجائے تو میتا کنین میں خانہ آپ کی جاتا ہوں آپ کی جاتا ہے روان کیا ہے جیسے دلائے نے ختم اختراہ اس دلائے کی تنگیدہ ہے تو میتا ہے یہ تو سالی نہیں اس دلتہ مقاب نہیں ہے آپ کو شموم کر دے اس دلاتہ ہے شمومت میں کھرونے کی حالت جو بھی کھنا ہوں نے کیا رکھا ہے تو آپ کے پاس آئے رکو کے بات آئے سہہیدہ بھولی کے بات آئے تو آپ کے لیے کہ دلاتے کے لیے کیا مقابلہ ہے جسے دلاغ میں بھی ہاتھ بانگا نہ سونا ہوں نے پڑا ہے یہ اسے نہیں کر سکتا باد یہ کرتے ہیں کہ چوگ دوسرے کیام میں چلت نہیں اس لیے آپ کو ہی ملنی جائیں بلکہ یہ قائدہ آپ نے ایک قرآن سے لیا کیا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود قائدے رہنگی ان کے بعد تمہارے قائدے کے مطابق چلے گی یہ قائدہ کھرنی سلے گی جب کیا تو آت ماند یہ کہا حدیث میں تو ایک جب کھرے ہوتے حد کا فانی نہیں یہ آت ماندہ کائر جب آپ پر سے بنے والے ہوتے تھے تو آت ماند پھر تو بات ہو جاتی یا تو حدیث میں حفاظ بڑھاؤ یہ تو وردائیم کا قائمہ جو حدیثیں بناتے ہیں لیکن حفاظ اپنا بڑھاؤ جساں اور لوگوں نے حدیثیں بڑھائی نہیں یہ بڑھاؤ اگر آپ قائمہ کائمان سے صلاح سے حوکائی جب آپ نماز میں کھڑو اسے کے اوپن کے دی یہ حفاظ کہاں بڑھائیم حدیث میں لہیڈ پہنس پہ رسول اللہ کا اس کارائی جھوٹ دیں من کا مضا میں یہ مطابق جب آپ نماز میں نہیں آئے جب آپ نماز میں کھڑو یہ جوڑو کا جنرات نہیں جوڑا بنا رہے انہوں نے کہاں وہ بھولا جائے یہ بات قطر نہیں یہاں کھڑو دے کی حالت ہے لیکن یہاں قیر کی قطر نہیں یہ خود اس بات کے تم خلاح ہو جاؤ ہوئے کناہ میں دوسری تک یہ کے بعد پہلی تک یہ بات کی حالت پڑھتے ہو دوسری کے بعد درود تیسری کے بعد دعا تو پہلی تک دوسری کے بعد کھڑ دیتے ہو نہیں کیوں پہلتے ہو کھڑ کے لیے ہے مقتبی کو جہری زمان میں فاتح زمان پڑھنے کی یافت نہیں صافہ میں آیا فلا تفالو تکہوں بھی شہر میں لوگ قرآن جہر دول قرآن اللہ بھول قرآن جب کھڑ جہر میں کروں تو میرے پیسے فاتح میں لوگ سے پڑھو اب آگے میں اب کھڑ خلیر میں لوگ ہوتی ہے کھڑ میں لوگ ہوتی ہے فاتح پڑھ دیری چاہتے ہوگے اسی جہر جب کھڑ سنا پڑھتے ہو سمانک اللہ ہم پڑھو یا اللہ ہم بہت بہنی بہنی جو بھی سنائی ہے اور آمی دکھ سنائی ہی پڑھتے تو یہ تین نمی دعا اب کھڑ جہر میں باندے جب قرآن شروع گیا تو یہ کھڑ بلک حدیث کے دور فاتح یہ ہے حدیث کے روم سے میں آپ کا یہ قائدہ تو ہوتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ یہ چھت نہیں ہے تو کھڑ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے اللہ ہوتا کے ساتھ بانگ لیئے اور وہ دعبور ایک حدیث ہے بخاری میں تو وہ کہتا ہے کہ حضرت اس کا تک بین تکبیر اور چیاد ماں تکول دیا اللہ ہوتا کہتے ہیں آپ شروع چیاد شروع کرتے ہیں دہنے میں چھپ رہتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں تو آپ رہا میں اللہ ہم بائد بین بین آخر دعا پڑھتا اب یہ کابی جہاں درمین ہو گئے اور وہ دہنے میں درمین ہو گئے انہیں یہ حدیث ہے کہ کہت اور تکبیر کے درمین میں حاصل آتا پر نہیں بات اور وہ دہنے یہ ایک آپ اللہ ہوتا کے ہاتھ بانگ دیتے ہیں اب بتاؤ کہت کے غیر ہاتھ میں ہاتھ بانگ دے یا نہیں کھڑ جانی بات یہ کیاٹ کی ہاتھ نہیں تھی اب یہ کیاٹ شروع نہیں ہوئی آپ نے ہاتھ بانگ دے ثابت ہو گیا کہ یہ کیاٹ کے ساتھ خاصل نہیں ہے سوالہ صلاح پر دے رہے تم سے نبارہ ہوتا بانگ دے یا مکنی خاندے بڑھ کے ہاتھ خاندے ہو گئے بھر یہ کیاٹ میں بانگ دیں تو آخری نے کھڑے ہونے کی سنت ہے ایک ارد کے ساتھ گواب تریس ارچہ ترہو اس کا چھوئیے ایک صحابی رسول اللہ صلاح اس کے پاس آیا انہیں کہا کہ میں کچھ کھڑ نہیں پڑ سکتا مجھے کوئی چیز بتاؤ میں یا انہیں بانگ پڑھوں تو آخر اس کو کیا بتایا ایک جو سوال اللہ رسول اللہ 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 رسول اللہ اللہ رسول اللہ یہ پڑھو یہ کہاں نا اس کو ایسے مکنی خاندے اب اگر کہا یہ ہاتھ تمہیں آپ ہی دوڑے یا کوئی حدیث خراب اگر اس کو باتیں نہیں آتی ہے جب ترسی کھے نبار پڑھے پڑھے کہو کہ پڑھے پڑھے تو پڑھے گئے یہ ہی پڑھے اگر یہ ہی پڑھے تو اس میں کیا کرے کہ ایک اس کو نہیں آتی ہے ہاتھ بانے رسول اللہ اس کے لئے کہاں رسول اللہ اس کو کیا کروڑے اور یہ اپنے لوگ کیا کروڑا یہاں مدرہ ہو جائے گا نہیں جائے سکتا بھائی یہاں رسول اللہ یہاں رسول اللہ اس کے لئے اسی بائی مانہ کنائے راکار قائمن جب بھی قراب ہاتھ بانے جتنے اس بات میں لبائی کروڑے یہ پھنس آگے یہ یاد اسے ہاتھ کھون لے والے جتنی طریقے نے کہاں یہ گھنیậnھ پڑے چونکہ یہةим کھون لے والے 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 والےالج proprietary mister �� ڈگام کے جنتی چلایا ہے اس بر سے تمام کو چلایا ہے یہ ضمیر ہے یہ نیا احداث ہے کیا کہیں یہ اس کا دور چلا گیا ہے جہاں تاکیر ہوتی تھی تاکیر کی عزت ہوتی تھی تاکیر کی قبر ہوتی تھی یہ خورنا چلا گیا اب کیا ہے اب تاکشت تارتی خمارہ ملحب خمارہ طریقہ یہ چیزیں آکے پلی ہیں ان چیزیں ہم آکے دل توڑ دیا ہے میں پوچھاؤں تاکیر یہ ہے کیا ہماری تاکیر کیا کتائیر کو دور پر یہ ہے کیا کافروں نے سبجوں پر یہ تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم یہ سمعو لکم انتدور جن کا پکاہتے ہو یہ تمہاری تاکیر کیا کہ انتدور تاکیر کیا ملی اللہ جن کا پکاہتے ہو جن کا پکاہتے ہو جو سمع پکاہتے ہو لے جو پکاہتے ہو اگر ان کے لئے یہ رفت ہے اللہ کو اس ہی پکارنے کو سنتا ہے اگر ان کے لئے اس کے لئے کیوں گا ہے یہ تھی دلیل تو دلیل کے وجہ کیا کہاں بَلْبَجَتْنَا آبَانَا تَغَارِكِلَ فَالْقُلُ ہم کو بلوں کو دیکھتے آئے گے یہ کہاں تو عملین کا اِنَّا بَجَبْرَ آبَانَا آمَا اُمَّتِنْ وَإِنَّا آسْتَارِنْ مُقْتَنُ ہم اپنے باب لابان کو دیکھتے ہیں تبھی آئے گے اور ہم سن کے پیش پہ چاہے وہ یہ کہاں اِنَّا آسْتَارِ مُقْتَوَ بِجَتْنَا آئے گا اگر تمہیں آپ نے کیا بات دہاں میں تمہیں بہت ہے فکان اِن ڈلیل کو چاہاں بتایا یہ خلاس نہیں ہے لیکن جنت ہے کہ خرجہ میں وہ چاہاں ہیں فکان حدیث عجما اور اُسْتِعاس اب یہ پانچی دلیل تو نے کم سے لیکھائی جو حدیث میں ایک ہی ہے بتاؤ تو سنی چاو سے کا رکھائی ہے خالفی جاؤید tea شاہ ہوئی مالکی ہمدنی چاو دوسروں سے کا حمارہ پر صادق دکھا ہوئی ہے یہ میرے دکھائی ہے یہ دیکھا ہے کہ یہ تو پانچی ضرین ہے یہ کیاں رہی ہے یہ ہی چاہ رہی ہے ان کے پاس انہیں کام کی ضرین ہے کبھر تمہیں خات کر سکتا کہ اس جانہی کا ککم کیا تو موکر ہے تو وقت رمیے شرطہ ایک وہ شماعہ پر مبور ہو یہ آپ کے بھی شماعہ مبور ہے یہ اچھ سن کو دیکھتے ہیں، یا ستے ہیں، کوئی ایک آدمی لاؤ۔ جو فیلم نے کہا منی بات کو سن جے کہا اور میں آپ نے کہا مانی اپنی بات سے دیکھا وہ کہا جسی سے دیکھا، وہ کہا جس ہی سن کو دیکھا، وہ کہا من اس سن کو اسے سمجھے گی儿 جسے کو اور دفاع میں قرآن کے پاس پڑا رانے کا پاس رکھائے، صاحب لوگ کیے حدیث آل سن کو دیکھا، اس سن کو اینڈاندہ اور اس قرآن کو میں تو یہ ایک سمجھے گا سناؤں گے شیخ اللہ وہاں سے اس کا مولات کو توکا جواہتا ہے وہاں سے اس کا مثال گری large ح alltąd گریہ یہ نہیں کہ علم قلی ruling ہے اور یاروک acá겠어요 آئیے پہت مرف کھت Poor's اب اس کاеру جواہй گی وہاں سے توکا جواہتا ہوں جبا ہے اب جس کے پاس چاہتے ہیں وہ یہی کہتا ہے جو وہ کواپاسٹی کرتے ہیں ختم کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں شروع سسنتے ہیں یہاں ہم شروع کریں کرتے ہیں تو ان کو آتکا کرتے ہیں اب اگر شروع کریں کرتے ہیں تو کٹے ہیں مجھے ہمیں چیز کی مجھے نہیں ہے یہ آئی ہے یہ تواسر رہو کے دنے پر ہوئی تھا تو ہمیں چیز کی مجھے ہمیں تو اگر شروع کریں ہم دنوں سے کرتے ہیں اب ایک تواسر رہو ہے تم ان کو یہ کرتے ہو کہ تم ایک تواسر آگے نہیں جاتا آگے جاتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ جاتا آپ کہیں سمجھ نہیں آپ کہیں سمجھ نہیں آپ یہی کہاں آپ مناتر ہوئی جسے ہمارے دین میں بات نہیں کہا ہی ہم بھی آپ کو یہی ساتھ کرتے ہیں کہ تمہارا تو آپ نے اسونا ہم کو نہیں جاتا اگر یہ ہی بات ہے اسونا ہم نے کھولنے کا ذکر ہو اپنے حساب کا ذکر ہو کہ ہوں نہیں وہاں دوم اللہ ہی مزارتان ہی بات نہیں کہا تمہیں بھی نہیں جیزار دیں گا ہم جب ان خانے آپ کی بات اس کی علاوہ کئی مثالوں میں تبدیل آئیے وہ کہتے ہیں انہوں نے مستقبل بہت بڑا موالا رکھائی کہ انسے رکھی ہیں پہنے یہ خواب پہ اسنہ بدل گیا پہنے یہ خواب پہ اسنہ بدل گیا پہنے یہ خواب پہ اسنہ بدل گیا خواب یہ سنہیں کے انہیں لکھائے کہ حضور اللہ تعالیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طہبہ کے زمانے میں لوگ جو عمل کردے تھے ان کی حوائیت نے دیکھتے ہیں تو جیسے انسان تخت ایک آنکھوں سے دیکھا ہے توئے ضرور کے بعد ممولہ اپنے کیا اس میں آگے جائی امیت سینل اللہ نے بیتا ہے ہے ماں سے غلطہ کچھا چیز رسول اللہ نے جانسا سب سے چیز رماضMarؐ کیا ہے وہ بھی تم نے مدل دی اس لئی تم نے وہ کام کی ایک پریلی عزت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماتبیا کو توحائی حدیث تم نے وہ کام کی ایک پریلی جانس میں نہیں تھے اس لئی سنگرین سے تقدیلی شروع ہو گئی توقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ محفوظ حمدیس کو قبول نہیں ہے جو بہت سے جوہنے کے لئے بات راضے ہیں اگل جو بکرد جامل جاملے کہ جمبر جمبر فلوم و ارمد اس کے لئے بارکہ نہیں کوئی رہت نہیں اس کو عدلہ کیا کہیں؟ اور یہ کوئی دریئے بات نہیں لہر باتیں اونکہ نہیں ہیں جس کا اللہ نے سینا تحقیق نہیں کھولا جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم دی ہے اور اس کا سینا جو ہے وہ حق تبول کرنے کی نہیں نہیں لگا باتیں وہ کہے کہ انہیں جو دیکھا ہے بروں کو اس بیچے نہیں کوئی دریئے تو ایک داخلائے سے یہ پہنیا رو نہیں کرتے یہ پہنیا رو نہیں کرتے اللہ کے بندل ہے تمہارا دی جنگ ایک طرح اعلان کرتے ہو کہ ہم کسی صحابی کی تقریبی کرتے ہیں ہم کسی ماں مجھے ہم کی تقریبی کرتے ہیں کسی آئی مجھے تو ان سے ہی تمہیں آپ کے علماء سے بہت ہے یہ تو کوئی بات ہے یہ بات پہ آئی مجھے وہاں دے یہ صحابی کی بہت ہے انہوں نے جو صحابہ پہ کی ہے وہ ان کے ہاں ہی جائے کی یہ تقریبی کرتے ہیں یہ جو صحابی کی ہے ہم کسی اس کے لئے ہے انہوں نے کسی اس کو کا قدر ان کے حالے ہے کہ وہاں جو چاہتا ہے تو ان کے لئے خورت دوست کہ یہ سبھالے ہم کبھالے کہ وہاں اس کے لئے انہوں نے یہاں یعنی ہم اس چیز کو مستوط مجھتے ہیں کہ نمالی کو دائے ہاتھ بائے ہاتھ پر باندھ کر پہلی نماز لیکن فیوقو فیہی کل ہی فیہا جتنی بار نماز میں کھڑا ہونا ہے ہاتھ پر ہونے ہاتھ میں ہاتھ باندھنا ہے یہ پاندھ بھی صدی اللہ علیہ وسلم بولا ہے تبیہ یہ نہیں بھی نہیں کہا نہیں ہے اچھا پر آگے اور پر کہتا ہے بخیر میں کچھ احادی صاحب کام کروڑنے کے بعد رکھتا ہے یعنی ہاں خیل نظاری علیہ وسلم اجرال من نقلی و سیزن جبان و مرمائمون و مخزن سیری ایو بستخیان نماز و سمہ ان نماز مکانو لے اپاری نظاری کہ ہمیں یقعات کے پوچیے لوگوں سے برائیو نقلی تو مجرد سے سید بن جبان و محمد سے محمد محمد صغیتر محمد صغیتر من نماز و مخزن سا بھی تبیل کرتا ہے یہ صغیتر میں ہمیں کام کرتے ہیں اسی میں کام کرتے ہیں کہ آمیں کہتا ہے کہ وہاں خورد حرین صفر الشافرین و احمد و ضامن آئیم دین میں سے امام غونی فرمان صفر یمال حمد و ضاورت سب کا یہ ہی ملکہ ہے، سب کا اکاو یہ ہی ہے۔ اب کھلو بھی ایک ہاتھ ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے ہر کھڑے ہونے ہاتھ میں آپ نہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہ در سب کا اکاو نہیں ہی ہے، اب آپ کا کھڑا تکتش کرنے کی جائے گا۔ خوادوں کا کوئی نشان نہیں جائے گا، مراریہ مجھوشت کا۔ بعض لوگ ایک ہروایت پیش کرتے ہیں جو بخاری شریف ملین ہم ساتھ کے ساتھ ہے۔ مارک بل ہوئیت سے اروایت ہے۔ کہا اکان مارک بل ہوئیت یوئین آرکای بھرکان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب اوہ قلعبات قبل کہتا ہے کہ مارک بل ہوئیت ہم کو نماز پر دکھا راتا ہے، نماز کا وقت تو نہیں چاہے لیکن دکھانے کا ساتھا ہے کہ حسول اللہ علیہ وسلم نہیں کہتی کیا ہے۔ فاہم کنا اکھیام، سنبھا وقتا فاہم کنا اکھو، سنبھا اکھا راتا ہے، سنساب بہدیتا یعنی پہل پہ فاہم کنا اکھیام۔ یعنی پہل پہ درداد کے ساتھ خیام کیا، اس کے بعد سنبھا رکا سے رکو کیا، سنبھا رکو کے لرکو آئیت ملان کیا۔ سُمَّ اَخَارَا سَوْفَرْفَرْبَارْ رُقُوشَ اُخَارَا حَنْتَبَّ حُلَيَتَن حَنْتَبَّ حُلَيَتْمَا سَعِجَنَتْ ہم سب کمانا یہ کاری برحافر کر دیئے اس لیے کہ ہی ہے ہم پوچھ دیں لوگت کے انحاب سے شرعہ کے انحاب سے کس بنا پر یاد منا لیتے ہو حَنْتَبَّ کا مینہ ہے اس باب سے اس باب کی مینہ نرویت آتا ہے اگر یہاں یہ تو کیا نہیں ہے مانک آم شرعہ یقی بولتے خطہ باری پڑی ہے انکہ تو کاری آئنی کی پڑی ہے سب لکھتے ہوئے مانکہ تو باری کا یہ نروی ہے انکہ الفان ہی یہ ہے وَأَمَّا لِوَائَةُ الْمَشْعُورَتَ وَالْمُوَحَدَتِ الْمُشْدْتَةِ اِلْفَالَ من اطفبِقْ کَنَّهُ قَنَّا عَنْ رُجُوِلْ آَزَایِ الْإِمْحِنَا لِلْقِيَامِ بِالِسْوَاهَةِ وَتَئَاً دَلْ إِسْمَائِلِ خَنْ تَفَبَّ قَامِنْ وَاِلْا اَرْغَهُ مِنْ جَمِيعِهِ یہی اپنی ترکاری انیٹی وجود ہے عرصہ کے طور پر یہ بتا ہے کہ نسکول کا اشراف ہے، بارنسکول میں سب خطہ ہے اور یہاں بارنسکول میں سب خطہ ہے اور بارنسکول میں انتخاب ہے خطہ ہے سب کا معنی یہ ہے کہ انتباب جمعوں کا انتخاب ہے بارنسکول ہے سب سے یعنی اس نے یہ راحتی ہے کہ آپ سب خطہ پر اٹھا دیتے ہیں تو سب خضریں انہی عدب و خجو کے ساتھ روٹا دیتے ہیں عدب و خجو کے ساتھ سب آزاند کے راپس آجے تھے یہ معنی یہ آئی تبینان کا یعنی تبینان سے روٹا دیتے ہیں یہ معنی نہیں کہ ہاتھ رکھانے کے ساتھ شراح کو معنی یہ نہیں لیتے ہیں اب یہ مجرشوری ہم سے پہلے نواز و حیث زمان پر مشہور ہوئے اور انہوں نے ترجمہ کی ہے مبارک ترجمہ اسی حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں جن دعوت پر تھی ہوتا اور آہاں بتاہیے کہ مانت اللہ یہاں بتاہیے کہ مانت اللہ یہاں بتاہیے کہ مانت اللہ یہاں بتاہیے کہ آزاند صاحب کہتے ہیں یہاں بتاہیے کہ سب سے مشہور سب سے واضح ہے جو ہے وہ فن کا خبر ہے یعنی کھپ گئے حدے ہو گئے مضبوط امتصاب ایک کان مفید خل ہو گئے تو اس بات کا مل ہوگا کھرا ہونا اتمینات سے کھرا ہونا خشو رہے کھرا ہونا اور خشو سے لوگ کے کھرا ہونا بل نکت گانا لوگ نے تو سامزا ہے کہ ہاتھ سینے پر سے رکو کے جاتے کھل گئے اب اپنی جگہوں پر لکتا ہے نہیں اپنے سینے پر لکتا ہے انہاں بتا ہے انہاں قدس پر باب یہ بکا ہے باب العتمانی میں کسی نہیں افاواہ خورا لکو رکو سے اتمینات بکا ہے تو اتمینات غروری ہے اپنے میں کسی چودیز نہیں یہ شاہ ہے ہم کیا آئے اس کو یہاں اس سے پریس آمز نہیں ہوتا ہے وَالِقُ عَدْ بِجْقَتِرِ لکتا ہے کسی دعال لا你说 کسی پر سینے والکتا ہے تو کھل کی ہے مجر کے کام بکائیا تو سامز نہیں ہے یہ ہمیں استفدخل کرو کسی داخل کسی دعوت نہ پہل نہیں آängہ اور کسیف آپ دعست سانہ اب کھگی لئے اب اما حشان طرح و neighbours ابちょس ہاII کھا گیا جب چھت بوں گان کر لوگseits اپنی يرد نہیں ضرور تجنے اب سا اس کے اب دعود موسیقی 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 اس کو بتانی ہو کہ یہاں ہی بہت بانتا ہے ابھی مصر میں دیکھئے جو آدمی درمانے پر پہنچے گا تو دیکھئے آپ کو بکھڑی ہے اب اگر ان کو اس کو کوشت کا اٹھا دیکھے گا تو تجربہ نہیں ہے اب اب اس انسانی میں چاہتے ہیں اس کو خرید ہی دیکھتا ہے مستو میں جاتا ہے 했던 جر کبھی گاتا ہے دنیا سے ہے ھین renew cache ہے ابھی کو یہ نقص پہنی ہے خرق یہ تھا کہ یہاں تحق نہیں کرنے یہ ایسا بہر رہے میں خائم نہیں سکتا نہیں کہا کہ پہنچوں خود جائ Anchnan اس کو س اور ان کے حضیث پر رہے ہیں یہ ست کرتے ہیں محمد قیلہ کی مناپر کیا کوئی پاسم کی مناپر اللہ ہم یہ حسنی صلاحات کرتے ہیں عمل رسپان کرے کسی آلی سے کہ اس پاہنی ہی نہیں ہاتھ کھوڑنا آب اس کو کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اللہ آمد انہی کوئی کوئی نہیں ہی عمل رسپان کرتے ہیں اللہ کوئی کہ عمل ہے کہ یہ کیل جائی ہے اللہ کی Nyaka سے پعلی организہ کوئی відَا اپنی دارا سے نیکسہار کہ کیا کرتے ہیں عمال ی رسپان کرتے ہیں عمال اپنی اٹھ segments کرے ہیں اور صرف آپ کرتے ہیں کہ عمال اٹھ اٹھ کے سن اس جاندہ کرتے ہیں ہم آور کچھور Herzproduk کیا کریں گے 50 graduates جو Angry نہیں یہاں 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 آپ چکاو اگر اپنے تل اپنے اس کے لئے جو سالا بات یہاں یہ حدیوں کیا حدیوں کیا حدیوں کیا اگر کہو گئے ہاتھ باہر ہوئے حدیو بھی بات ہوئے، چیز فیلی کی سارا مکنیاں تک ہوئے۔ اگر کہو گئے کہ یہ کوئی سوا بھی دار ہے، ہاتھ بھی دار ہوئے۔ تو سنماں آئے اپنی جیلے میں لوگتائیں باپنا نماز کی جل رہی ہے۔ تو باپ گاہ دھنگل کی ہے، باپ جانتے ہیں نماز کی۔ نماز کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کی بات یہ ہے کہ نماز میں ہاتھوں بھی جگہ سے ہے، سیلو نے کیا رہا دیں۔ ہاتھ لوگنے کا مرض ہے رجوع کا، رجوع اس وقت جاتا بلا جاتا ہے جب کوئی چیز جائے۔ یہ فنا نماز کیا بنا گیا سا لوگتا ہے، فنا چیز واپس آگئی، گئی چیز واپس آگئی۔ جو چیز جاتے نہیں اس کو واپس نہیں کہا جاتا ہے۔ جو پہلے دھنگل چیز اس میں نہیں کہا جاتا ہے۔ واپس کو کہا جاتا ہے جو چیز جا کر واپس آگئے۔ تو ہاتھ اپنی جگہ سے ہاتے کی مرتے، رکو کیوں جائے جاتے گی۔ تو ہاتھ اپنی جگہ سے ہاتے کی مرتے، رکو کیوں جائے گی۔ تو ہاتھ اپنی جگہ سے ہاتے کی مرتے، رکو کیوں جائے گی۔ تو ہاتھ اپنی جگہ سے ہاتے کی مرتے، رکو کیوں جائے گی۔ تو ہاتھ اپنی جگہ سے 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 موسیقی